اسلام علیکم دوستو میں ہوں خالد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی ٹی وی ورلڈ قومی کپتان سرفراس احمد ورلڈ کپ میں ٹیم کی کارکردگی سے مطمئن ہیں اور انہوں نے کپتانی چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے گزشتہ روز کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بطور کپتان اپنی ٹیم کی پرفارمنس سے مطمئن ہوں کپتانی پر برقرار رہنے کی ذاتی خواہش سے کچھ نہیں ہوتا اس بارے میں حتمی فیصلہ پی سی بی نے کرنا ہے کیونکہ ٹیم کا کپتان بورڈ نے بنایا تھا اور وہی فیصلہ کرے گا کہ آئندہ کیا کرنا ہے انہوں نے بتایا کہ جو ٹیم بنی تھی وہ میری مشاورت سے بنی اور ٹیم منجمنٹ کوشش کرتی ہے کہ بیسٹ الیون ہی میدان میں اتاری جائے انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ورلڈ کپ میں ویسٹن ڈیز کے خلاف پہلے میچ میں اچھا نہیں کھیل سکے لیکن اگلینڈ کے خلاف اچھا کمبیک کیا سرفراز احمد نے تسلیم کیا کہ آسٹریلیا اور بھارت کے خلاف بھی اچھا نہیں کھیلے اور وہ پورا ہفتہ بہت سخت تھا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں نا پہنچنے پر قوم سے مافی مانگنے سے متعلق سوال پر سرفراز احمد نے کہا کہ مافی مانگنے کی کوئی بات نہیں ہم دو چار پوائنٹس نہیں بلکہ گیارہ پوائنٹس کے ساتھ میگا ایونٹ سے واپس آئے ہیں سرفراز احمد نے بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں پانچ سو رنز بنانے سے متعلق کہا کہ کبھی ایسا نہیں کہا تھا کہ ٹیم زیادہ سکور بنائے گی بلکہ صرف اتنا کہا تھا کہ اگر موجزہ ہو گیا تو پانچ سو رنز بن سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ کے آخری چار میچوں میں ٹیم نے جس طرح کمبیک کیا وہ شاندار تھا ٹیم میں شامل جونئر اور سینئرز سمیت تمام کھلاڑیوں نے بہت اچھا کھیل پیش کیا اور کوچنگ سٹاف نے بہت محنت کی سرفراز احمد نے بتایا کہ پہلے میچ میں رن ریٹ بہت زیادہ گر گیا تھا مگر ٹیم نے کوشش کی کہ جہاں موقع ملے اچھی طرح سے میچ جیتے ہیں مگر جب آپ خراب کھیلتے ہیں تو تنقید ضرور ہوتی ہے اور یہ بات مانتے ہیں کہ پہلے پانچ میچوں میں بہت خراب کھیلے بارہا ہار پر ہمیں بھی اتنا ہی دکھ ہے جتنا سب کو ہوتا ہے لیکن ٹیم میں گروپ بندی کی بات درست نہیں بدقسمتی سے رن ریٹ کے باعث سیمی فائنل میں نہ جا سکے شوہ ملک کو الودائی میچ نہ دینے کے سوال پر سرفراز احمد نے کہا کہ آل راؤنڈر کی آخری میچ میں ادم شمولیت افسوس ناک ہے اور انہیں کھیلنے کا موقع اس وجہ سے نہیں مل سکا کہ ہم ویننگ کمبینیشن کے ساتھ جانا چاہتے تھے تو دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ